شل اللہ علیہ وسلم دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے حرم کی زیارت نصیب فرمائے دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ ابھی نہیں جب میں بولوں گا جب پڑھنا ہے دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشائے رات سوہانی کس نے دی نننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا ہے وہ یکتا خدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا وار کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا اس کے نام کے گنگاتے ہیں اس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری بار سورے رحمان پڑ کر دل کو کر لو نوران پڑھیں گے انشاءاللہ سورے رحمان پڑ کر دل کو کر لو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسالو بات کرو تو قرآنی اوہ چمکانو کردار کو ایسا چمکانو کردار کو ایسا لوگ کہیں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ پورا مجمع کہنے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ يغفل اللہ لنا ولكم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام وعلى سيد المرسلين وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول يا رب إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَرَوَلْ إِمَامُ الْبُخَارِي عَنَ بِيُمَامَةَ الْبَاهِلِي لَذِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِطْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَقْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِاسْحَابِ او کما قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ والحمدللہ رب العالمین میرے محترم اور مکرم بہت بڑے بڑے علماء کرام اساتین علم و فضل اور خاص کر کے زہر کے بعد سے لگاتار جو علماء کرام ہمارے اس کو ساڑھا آواز میں مستقل اللہ اور اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں جن میں بہت بڑے عالم ربانی ہم میرے لئے تو سب اپنے بچوں کی طرح ہیں باقی اپنی ذات میں یہ بہت بڑے ایک علم ہیں بہت بڑے مقرر ہیں بہت بڑے منتظم ہیں حضرت مولانا عبدالمنان صاحب نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی اور حضرت مولانا صفی اللہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی حضرت مولانا ساقیب صاحب نے بھی اپنے سامنے باتیں رکھی اور ہمارے مدر سے کہ یوں کہو کہ عربی زبان کے فصاحت اور بلاغت کے اوچھے میعار پر پہنچنے والے حضرت مفتی صفی اللہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی اللہ تعالیٰ ان علمائے کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ بے لوس خدمت دے رہے ہیں نہ ان کو کوئی اجرت بھی جاری ہے نہ ان کو کوئی حوصلہ افضائی کی جاری ہے صرف ایک تڑپ کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں اور اثر کے بعد ایک بہت بڑے مقرر بلکہ یوں کہو کہ ہمارا مدرسہ فیض سلیمانی کے شیخ الحدیث اور نازیم تعلیمات حضرت معنی عارف صاحب نے بھی آپ کے سامنے باتیں گئی ہم کو بہت عجب لگا بلکہ یوں کہو کہ اچھا نہ لگا لیکن تعلیماتی حلقے لگانے تھے اس لئے معنی عارف صاحب کو انیس منٹ پر روپ دیا گیا ماں کی اگر وہ باتیں کرتے جاتے آپ کا دل سموتا جاتا بہت پیارے انداز میں قرآن پاک کی حقیقت کو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے خیر آئندہ کبھی موقع رہے گا اب اس وقت مجھے بھی بہت کم وقت ہے میرے پاس جس میں مجھے کچھ باتیں بھی کرنا ہے ختم خاجگان بھی ہونا ہے اللہ کا ذکر بھی ہونا ہے پیارے نبی پر درود بھی ہونا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور میں شکریہ آدھا کروں گا یہاں کوسار آواز کے تمام اماموں کا مؤذینوں کا اور ٹرشٹیوں کا اور سیکریٹریوں کا اور ذمہ داروں کا اور خاص کر کے میرے بہت پیارے دوستکاری ولی اللہ صاحب جنہوں نے چند بند پڑھے اور پورے سما کو بنایا لا الہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے جان مان میں برکت عطا فرمائے یہ نہیں کہوں گا اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے کیونکہ چھے تو ویسے ہی پہلے سے ہے اب اور برکت کی اہتنے سب آمین کہیں گے اہتنے سب آمین پر ایک ایک تو کام آمنا پہتے خیر اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے میں بلکل پوائنٹ پر آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کام میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ہم نے آج یہ جو پروگرام رکھا اور یہ اتنے علماء کرام آئے اور بیانات ہوئے اور تقریریں ہوئی اور تعلیم ہلکے ہوئے اگرچہ وقت ہمارے لئے بہت کم تھا لیکن یہ جو ہوا اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ میرے پیارو اب ماحول بہت عجیب ہو رہا ہے کہیں کورونا کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں اومکرون کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں ڈیلٹا کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں چکن گنیا کی باتیں ہو رہی اور لوگ ڈاؤن کی تو شاید پورے ہندوستان میں باتیں ہو رہی ہیں تو میرے پیارو یہ ہم پریشان ہیں یہ تیسرا سال ہے تیسرا جھٹکہ ہے دو دو ویکسین کے پروگرام بھی مکمل ہو گئے اور باہر کے ملکوں میں تو دو ویکسین کے ساتھ موشتر کا پروگرام بھی مکمل ہو گیا لیکن یہ کورونا یہ بار بار اومکرون اور اس کے بعد میں ڈیلٹا پھر آسمانی وبا پھر زمینی وبا اور ہم اتنے نادان ہیں نا کوئی ادھر انگلی اٹھا رہا کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا رہا کوئی اس کی انگلی طرف انگلی اٹھاتا حالانکہ اللہ کی قسم میرے پیاروں یہ کچھ نہیں ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی نہوست ہیں آج کا جو پروگرام رکھا گیا وہ اسی لئے رکھا گیا کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نہوست ہیں اور میرے پیاروں اس وقت ضرورت ہے ایک اللہ کو راضی کرنے قسم اللہ کی اگر وہ راضی ہو جائے نا تو بہت بڑا کام ہوگا اور نہیں راضی ہوگا تو جیسے دو سال اللہ کے گھروں کو بند کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سال بھی اللہ کے گھروں کو بند کر لیا جائے وہ رمضان رمضان ہی نظر نہ آئے وہ سہری اور افطاری نظر نہ آئے وہ تراوی کی چمک نظر نہ آئے وہ عید کی نماز کی چمک نظر نہ آئے میرے پیاروں کوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے گھر کو بند کرنے والا صرف کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنے آج ہے ابھی یا آخری مجلس میں ہم سب کا ارادہ یہ ہونا چاہئے کہ ہم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں گے میں ایک بات بار بار سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تشریف فرمائے بولو ہمارے نبی تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا بولو صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ایک دیہاتی صحابی اندر آ رہے کون سے صحابی آ رہے دیہاتی یعنی بددو آرابی گاؤں کے رہنے والے اس زمانے میں جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں بلکل آخری درجے کے انپڑ ہوتے ہیں بڑا بڑا پگڑ پہنتے تھے میلا میلا کچیلا کپڑا ہوتا تھا چوڑا چوڑا کپڑا چادر ہوتی تھی اور وہ آ جاتے تھے اور ان کے اندر وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتا تھا وہ ڈسیپلن نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی ان کو نہیں ملتی تھی لیکن صحابہ اکرام انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آوے ہمارے عدب کے اور ہمارے احترام کے ہم ہمارے نبی کو نہیں پوچھ سکتے تھے جو باہر سے آنے والا دیہاتی پوچھ لیتا اور ایسا ہی ہوا صحابہ اکرام بیٹھے اور ایک دیہاتی آئے وہی پگڑ ہے اور لمبی چوڑی چادر ہے اور سیدھے آئے اور پورے مجمع کو چیرتے چیرتے حالانکہ عدب اور ریسپیکٹ یہ ہے کہ آدمی جب دیر میں آئے تو کہاں بیٹھنا چاہیے پیچھے بیٹھنا ہوں پورے مجمع کو چیرتے 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 یوں آگئے السلام علیکم ہمارے آقا صاحب نے جواب دیا ہمارے نبی سمجھ گئے دیہاتی ہے آرابی ہے گاؤں کے آئے ہیں بددو ہے ہمارے نبی صاحب نے جواب دیا بلو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے نبی صاحب نے پوچھا کہ یہ اچانک آنا کیوں کیا ہوا کیا کہ آپ یہاں پر آئے وہ تو دیہاتی تھے گاؤں کے تھے آرابی تھے بددو تھے بڑا جب سوال پوچھا کہ میرے نبی ایک سوال پوچھنے آیا پوچھ کے چلا جاؤں گا ہمارے نبی صاحب نے پوچھا کیا پوچھنے کیا آئے ہیں اب وہ دیہاتی تھے انہوں نے سوال پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہیں اللہ بڑا عجیب سوال تھا صاحبہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسا سوال کہ اللہ کہاں بھئے اللہ ہر جگہ موجود بلو اللہ ہم انہوں نے آگے سوال پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے تو ہمارے آقا صاحب نے بھی پوچھا کیا مسئلہ اللہ کہاں ہے کہ کیا مسئلہ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کہاں ہے قریب ہیں تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے بات کروں پر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے بات کروں انہو قریب فنناجیہ و انہو بعید فننادیہ او کما قال کہا اگر اللہ قریب ہیں ولی اللہ سے مجھے بات کرنا تو کیسے کروں گا آہستہ آہستہ اور کوئی باہر بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا اوہ سلمان بھائی اوہ عبداللہ بھائی دور ہوگا تو میں بلند آواز سے بات کروں گا تو دیاتی نے کہا اللہ کے رسول اتنا بتاؤ اللہ قریب ہے آہستہ آہستہ دعا مانگے پر اگر دور ہے تو پکار پکار کے چلا چلا کے دعا مانگے ہمارے ربی صاحب کو کوئی جواب دیتے بلو سبحان اللہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل آگئے بلو سبحان اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کیا پوچھ رہے اللہ کے رسول نے فرمایا بہت عجیب سوال پوچھ رہے کہ اللہ قریب ہے تو آہستہ آہستہ اور اگر دور ہے تو چلا چلا کر پکارے حضرت جبرائیل نے فرما ہے میرے محبوب آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں خود اللہ نے جواب دے دیا ہے بلو سبحان اللہ بلو سبحان اللہ کس نے جواب دے دیا ہے بلو کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ نے پوچھا اللہ نے کیا جواب دیا حضرت جبرائیل وہ چیز لے کر آئے جو آج بھی قرآن کی آیت بن گئی اور سورہ بقرہ میں آ گئی بلو قرآن کی آیت بن گئی اور سورہ کونسی آیت جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ کے سامنے حضرت جبرائیل آئے اور قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاد فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُومِ نُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ اگر میرا کوئی بھی ایگریس پوچھے اگر میرا کوئی بھی پتا پوچھے یعنی اللہ فرمانا چاہتے میرا ایڈریس کوئی بھی پوچھے تو میرے نبی اعلان کر دینا میں قریب میں اور اتنا قریب کہ پکارنے والا پکارے گا اس کی پکار پوری بھی نہ ہوگی اس سے پہلے میں آتا کر دوں گا وہ ہاتھ اٹھائیں گا ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کے تمام مقاصر پورے کر دوں گا اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَادَان اللہ نے فرمایا سارے دعا کرنے والوں کی دعا کو بولو کون قبول کریں گے اللہ جواب ہو گیا ہے بولو اللہ دور ہے کے قریبے ہیں نہیں آواز سے بولو آگیا جواب آگیا ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا جواب آگیا السلام علیکم چاہ سکتے ہو نہیں ایک اور سوال دماغ میں آیا ہمارے نبی مجھے اب کیا دماغ میں آیا اللہ قریبے ناکہ خران میں آ گیا اللہ قریبے کہا کتنے قریبے ہیں کتنے قریبے ہیں دیکھو یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یا حفیظ الماص بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یا ہمارے سلام باپو کے بیٹھے بیٹھے ہیں یہ میرے سے بولو قریب ہیں لیکن اللہ کتنے قریب ہیں یعنی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کہ کتنے قریب ہیں اب ہمارے نبی کوئی جواب دے ہوئے کہ حضرت جبریل آئے آپ فکر نہ کریں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا بولو سبحان اللہ کہ اللہ کتنے قریب ہیں وہ بھی اللہ نے جواب دیا پارہ نمبر چھبیس بولو پارہ نمبر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْيَنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا هَتُ وَسُوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُوَا قَرَبُوا إِلَئِهِ مِن عَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے بندوں بندیوں کو کہہ دو میں بہت قریب ہوں اے اللہ تُو کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو ہاتھے ہیں جس میں دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ دھڑکنے والی رگیں تُجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ تُجھ سے قریب ہے اس لئے حدیثِ قدسی ہے اللہ کہاں ملیں گے چاہیے اللہ چاہیے کہاں یا ناولو کہاں ملیں گے اللہ ایک حدیثِ قدسی ہے اللہ خود فرماتے میرا ایڈریس کیا ہے اللہ فرماتے قال اللہ جل وعلا لا یسعنی ارضی وعلا سمائیي اللہ جل جلالو فرماتے میں اتنا بلند و مرتبے والا میں اتنا بلند و مرتبے والا کہ سات آسمان مجھے سما نہیں سکتے سات زمینیں مجھے سما نہیں سکتی یعنی اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ساتھ آسمان میں آ نہیں سکتے اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ساتھ زمینوں میں نہیں آ سکتے ولیکن اللہ فرماتے میرا کلمہ والا بندہ یا بندی جب اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے وہ سجمے میں ہوتا ہے اللہ فرماتا گردت جھکا لے دل کے آئینے میں خود اللہ تجھے نظر آئیں گے تو اللہ تو ہمارے دل میں ہے میرے پیارو پھر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر اور میرے پیارو وہ جو صحابی تھے نا دیہاتی صحابی کیا روئے ہیں اور سب نے شکر مانا کہ آج ہی آئے کیونکہ دیہاتی لوگ آتے تھے اور ایک مرتبہ ایک اور دیہاتی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پوچھا اللہ کے رسول جنت میں تکلیف ہوگی بلو نا جنت میں تکلیف یعنی کوئی پریشانی جنت میں ہوگی تو اللہ کے رسول پاک ساتھ ہم کیا جواب دیں گے جنت میں کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی تو وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے لیکن مجھے لگتا ہوگی ہمارے نبی نے کہا تمہیں کیسے معلوم تم جنت میں گئے تمہیں کیسے معلوم جنت میں تکلیف ہوگی کہا ہم نے ایسا سنا ہے کہ جنت میں بیری کے درخت ہوں گے اور بیری کا جہاں درخت ہوتا ہے وہاں بڑے بڑے کاٹے ہوتے ہیں تو جب جنت میں بیری کے درخت ہوں گے وہ بیڑ توڑنے جائیں گے تو ہاتھ میں کاٹے تو لگیں گے تو تکلیف تو ہوگی ہمارے نبی مسکرا ہے کہا تم نے دنیا کے بیری کے درخت کو جنت کے بیری کے درخت پر قیاس کیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا تو دیہاتی کہتے ہیں قرآن میں کچھ لکھا اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہاں لکھا پڑھو سورہ واقعہ میں کیا لکھا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَذِلٍ مَمْدُودٍ وَمَائِمْ مَسْقُوبٍ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے جنت میں بیری کے درخت ہوں گے لیکن بیر کے ساتھ کاتے نہیں ہوں گے تو وہ صحابی نے پوچھا کیا چاہو بیر کے ساتھ کاتے نہیں ہوں گے تو کاتے کی جگہ پر کیا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم بیر ہوں گے جنت کے بیر ہوں گے اور کاتے نہیں ہوں گے اور ہر کاتے کی جگہ اللہ ایسا پھل رکھے گا جس کو چٹھیں گے تو بہتر قسم کا مزہ موں کے اندر آئے گا سیونٹی ٹو قسم کا ذائقہ موں میں آئے گا تو دیہاتی ہوتے ہیں تو ایسے ایسے سوال کرتے ہیں لیکن اللہ کا ایسا نے کہ ہمیں معلوم ہوا اللہ ہم سے بہت معلوم ہے نا ہم نے کتاب میں ایک مرتبہ پڑھا تھا مہان عبدالمنہ وہ تو چلے گئے کاری ولی اللہ معلوم نہیں کہاں چلے گئے وہ بیوی کا فون مون آیا ہوگا کچھ بھی ہوا ہوگا لیکن ہم نے کتاب میں پڑھا کہ کسی کے یہاں کوئی دیہاتی دیہاتی بلکل گاؤں کا الڑ قسم کا گاؤں کا اب اس کے یہاں بچہ نہیں ہوتا بولو بچہ نہیں ہوتا ایک سال دو سال تین سال چار سال پاک سال چھ سال ساک سال آنٹ سال نو سال دس سال اب وہ اتنا پریشان کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس کبھی کوئی حکیم کے پاس کبھی کوئی تعویز والے کے پاس لیکن بچہ دس سال کے بعد بیوی پریگننٹ ہوگئے بولو پریگننٹ بڑا خوش گیا ہماریا بچہ ہونے والا ہماریا بچہ ہونے والا ہماریا بچہ ہونے والا اب بچہ دینے والا کون لیکن ساتھ میں یہ بات بھی حل کر رہو نا بچہ دینے والا کون لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرے تو ہی بچہ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے ذریعہ بنایا ورنہ بچہ دینا میرا کار کھانا ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں بلکہ کتنی مرتبہ تو بیوی کو طلاق دے دوں گا کائے کو دے گا ہاتھ سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا تو کیا بچہ تیرا کار کھانا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں لڑکے ہوئے کون حضرت عیسیٰ اللہ نے بغیر اببہ کے پیدا کی ہے کن کو نبی بھی بنائیں آسمان سے کتاب بھی دی اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے ہمارے نبی کے اومدی بن کر آئیں گے تو بغیر اببہ کے آئے کے لئے آئیں کھو لوگ حضرت مریم یہ قوم کیسی قوم ہے صاحب حضرت مریم پر ٹوٹ پڑے یہ بچے کا اببہ تو نہیں ہے تمہارا شوہر تو نہیں ہے تمہارا حسبن تو نہیں ہے تو یہ بچہ کیسے آ گیا یعنی حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے اس کے اببہ تو ہے نہیں اللہ نے فرمایا میری مریم کوئی جواب مت دے لہا کوئی جواب حضرت مریم حیران کہ میں جواب نہیں دوں گی سب کو تو کون جواب دے گا اللہ نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ خود ہی جواب دے دے گا تو حضرت عیسیٰ نے جواب دے دیا بلو حضرت عیسیٰ نے بچپن میں جواب کیا جواب دے دیا پڑھو نا تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا لیکن مریم بغیر اببہ کے بچہ ہوا کیسے اللہ نے جواب دیا کم سے کم ماں تو ہے ارے بلو کم سے کم ماں تو حضرت آدم کیسے پیدا ہو رہا ہے وہاں تو دونوں نہیں امہ ہے اببہ ہے اللہ نے فرمایا جو اللہ بغیر باپ بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا وہ صرف بغیر باپ کی عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا اللہ نے جواب دیا تو پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بچوں کا کارخانہ کس کے پاس ہے اللہ بچے دینے والا کون اللہ کبھی شادی ہو تو لڑکا دے کبھی نہ دے اس کے خزانے میں سب کچھ ہے اللہ پر کوئی اوبجیکشن تو میں نے آپ کو کہا وہ دیہات والے تھے یہ تو صرف ہسنے ہسانے کے لئے بتا رہا ہوں وہ دیہات والے تھے کتنے سال کے بعد بچہ رہا اب بڑے خوش میری بیوی پریگننٹ ہو گئی پریگننٹ ہو گئی پریگننٹ ہو گئی آہ تفاق اب وہ ہو گیا ڈیلیوری کا ٹائم آیا لڑکا پیدا ہوا وہ کیا پیدا ہوا سب نے آ کر اس کو مبارک بازی دی آجو 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 ہسپیٹل میں آجو وہ گاؤں کی ہسپیٹل وہ گاؤں کھیڑے میں کیسا بیلڈنگ ہوتی ہوگی آجو آجو تمہارے یہاں لڑکا ہوا اے دھوڑتا دھوڑتا گیا میرے یہاں لڑکا ہوا لڑکا ہوا دیکھا دیکھ کے رونے لگا پورا گاؤں جمع ہو گیا تو روتا کائی کو لڑکا ہوا خوش ہو لڑو باٹ پیڑے باٹ تو روتا کائی کو رو نہیں تو کیا کرو لڑکا ہوا کہا دس سال کے بعد ہوا کتنا ہوا گاؤں والوں کا ایسا حال ہوتا بھائی لیکن صاحبہ کرام انتظار کرتے تھے کوئی گاؤں والے آ جائے اور کتنا پیارا سوال پوچھا اللہ کہاں ہے ہم کو معلوم ہو گئے اللہ کہاں ہے اے بولو نا ہمارے دل کی رگوں میں کوئی فیار محبت سے گردن جھکا کے کبھی آسو نکال کر مانگے تو صحیح اللہ کہتا میرا بندہ مانگنے میں دیر ہوگی میرے آتا کرنے میں دیر نگی ہوگی تو میرے پیارو آج سب لوگ ارادہ کرو کہ اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ میرے کون کون تیار ہے بولو پہلی بات اللہ کو راضی کریں گے بولو راضی کریں گے انشاءاللہ کون اللہ کی طاقت کے آگے بولو کوئی طاقت ابھی ہمارے مونہ عریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے قرآن پاک پڑھو قرآن پاک پڑھو میرے دوستوں اور میرے پیارو پورے قرآن پاک میں چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آیتیں بولو چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آیتیں ان سارے آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون تھی چھ ہزار چھ سو چھانسٹ آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبی بولو کیا نام ہے خضت عبی جن کو لوگ کہتے تھے ابو المنزر کیا کہتے تھے ابو المنزر بیسے نام ان کا کیا ہے حضرت عبی تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہا یا ابو المنزر کہا اے ابو المنزر ادھر آؤ ادھر آؤ مجھے بتاؤ کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے میرے پاس قرآن اترتا ہے تمہارے سینے میں جاتا ایو شیئے ایو آیت معاقہ آزم فی القرآن الكریم اے عبی یعنی اے ابو المنزر مجھے بتاؤ اتنی ساری آیتوں میں سب سے اونچی آیت سب سے عظیم آیت سب سے جامع آیت کونسی ہے تو حضرت عبی تو صحابی تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں گا قرآن تو آپ پر اترتا ہے میرے پر کیا معلوم سب سے اچھی آیت کونسی ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پوچھا نہیں بتانا ہوگا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں گا قرآن تو آپ پر اترتا ہے آپ صاحبِ قرآن ہیں میں کیسے بتاؤں گا ہمارے آقا سعی صاحب نے تیسری مرتبہ کہا نہیں عبی تمہیں بتانا ہوگا کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے حضرت عبی نے ڈرتے ڈرتے کہا آیت القرسی برو آیت کمارے نبی سعی صاحب نے ایک روایت میں آتا ہے اسے ہاتھ پھیلا دیئے اور حضرت عبی کو اپنے سینے سے لگایا کونسی آیت سب سے اچھی کیوں اور اتنی پیاری آیت آیت القرسی ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھی بے فجر کے بعد زہر کے بعد آسر کے بعد مغریب کے بعد عشاء کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کوئی بھی امتی کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھے ہمارے نبی فرماتے اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کا ماملہ ہے یعنی ایک بار موت آئے گی اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا کیا پڑھے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءال یہ تعلیم ہلکے اسی لئے لگائے جاتے کہ قرآن صحیح ہو جائے ہماری تو سورہ فاتحہ صحیح نہیں تو آیت القرسی کہاں سے صحیح ہوگی ہاں ہم کو آیت القرسی یاد نہیں قرسی یاد سب کو قرسی بہت پسند دے اللہ حفاظت فرمائے اور یہ کب پڑھ لے گا ہر آواز میری ہر فجری نہیں پڑھتا ہوگا تو کب پڑھے گا فجری نہیں پڑھتا ہوگا اچھا یہ آیت القرسی کے بارے میں ایک اور بات بتاو ہاں بولو بتا دو بتا دو بہت پیاری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب اپنے بستر پڑھ جاؤ ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لو میری ماں بہنے بھی سنے آپ بھی سنے رات کو بستر پڑھ جاؤ ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لے ہمارے نبی فرماتے اللہ جان کی حفاظت کریں گے اللہ مال کی حفاظت کریں گے اللہ اولاد کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری عبروں کی حفاظت کریں گے اللہ پورے محلے کی حفاظت کریں گے اور ہمارے نبی نے فرمایا لَيَزَالَ بِكَ حَافِذٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ ایک مرتبہ بستر پڑ جائے آیت الکرسی پڑھ لے فرشتہ تجھ سے دور نہیں جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا پوری رات فرشتہ ہمارے پاس ہوگا آپ کا معلوم ہے یہ آیت الکرسی کیا ہے میں یہ صحیح کرو گے نا میرے پیارو ہلکے لگاؤ اپنے یہاں بہت علمائی کرام ہیں ہمارے کوسار آواز میں اور بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں ارے روزانہ ان کو کہو نا کندے پہ آت رکھ کر کہو مولانا میں زیادہ وقت نہیں مانگتا میرے کو سات آٹھ منٹ دے دے میں دو تین آیت صحیح کر لوں گا روز میرے کو آٹھ منٹ دے دے میں دو تین آیت صحیح کر لوں گا آپ کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے مر جاؤ گے نا قیامت میں جہاں حافظ کھڑے ہوں گے وہاں اللہ ہم کو بھی کھڑا کر دے گا یہ آیت الکرسی کیا ہے مانو میں آیت الکرسی یہ سور بقرہ میں ہے دو سو پچپن نمبر کی آیت ہے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت الکرسل دوسری آیت اور تیسری آیت آیت الکرسی دو سو پچپن نمبر کی آیت ہے یہ آیت الکرسی ہمارے بہت سے گھروں میں فریم میں بھی لگی ہے ادھر نہیں ہے لیکن گھر کے فریم میں لگی ہوئی ہے یہ آیت الکرسی میں سترہ مرتبہ اللہ کا نام ہے کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے آواز سے بولو کتنی مرتبہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کیونکہ بہت لوگ حیران ہو جاتے ہیں علمائے کرام فرماتے ہیں یہاں بہت سے علمائے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کو ملا کر سترہ کوئی ایک بار اللہ کو پکارے اللہ جواب دیتا کوئی سترہ مرتبہ پکارے کہ اللہ جواب نہیں لے آپ لوگ صرف گھنتے جاؤ گے ایک دو تیر میں پڑھتا ہوں آپ لوگ گھنتے جاؤ گے آیت الکرسی آپ عدد بولو کتنا ہوا لا الہ کتنی مرتبہ اللہ کا نام آگیا لا تاخدہ کتنی مرتبہ سنت ولا نہوم لہو بولتا جاؤنا بولا بولا ما فی السماوات و ما فی الارض من دلذی یشفع عندہ اللہ بی اذنہ یعلم یعلم میں ہوا جاننے والا کون اللہ کتنی مرتبہ ہو گیا دس ہو گیا ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشیئ من علمہ اللہ بما شاہ شاہ چاہنے والا کون چاہنے والا اللہ کتنی مرتبہ ہو گیا بارہ وسیع کرسی ہوا السماوات والارض و لا یعود ہوا حفظ ہما وہوا العلی العظیم اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑی سترہ مرتبہ اللہ کا نام آیا جو اللہ ایک بار اللہ کہہ دے اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا کوئی سترہ مرتبہ آیت الکرسی میں اللہ کا نام پڑے گا ایک بار آیت الکرسی پڑے گا اللہ خود اعلان کرے گا مانگ لے میرا بندہ آج مانگنے میں دیر ہوگی مگر آتا کرنے میں دیر نہیں ہوگی تو پہلی بات آج سے ارادہ کرو بھائی کس پر بھروسہ الہ سترہ مرتبہ آیت الکرسی میں بولو کس کا نام آ رہا ہے اللہ کا نام آ رہا آپ کو ایک بات بتاؤ اللہ پر بھروسہ ہمارے نبی نے کیسے سکھایا اور ہمارے نبی نے بیٹی کو سکھا کر امت کو سکھایا کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ میرے پیار ہو کیا ہمارے نبی صلی اللہ تین دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا کتنے دن ہو گئے یہ بات میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آئیتے بھلے میں کتنی مرتبہ بھی بیان کروں کہ میرے نبی تین دن بھوکے رہے چار دن بھوکے رہے لیکن پتہ چلے گا میرے آپ کو ہمارے سہری میں ایک جگہ پر گیا تو سہری میں کڑی کھچڑی سہری میں یہاں کوسار آواز میں بھی ہوتا ہوگا کڑی کھانا سہری میں ہم لوگ سہری میں اتنا کھاتے روزہ چھے بجے افتار ہوئے سات بجے افتار ہوئے قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا بھوک وہ بھی بٹاٹے والے آلو والے پکوڑے کھاتا اور آفید قرآن کا کمال تراوی پڑھا نہ اس کو یہ بیٹھا رہے تراوی پڑھا نہ چار رکعت آنٹ رکعت پڑھا نہ مجال کہ ہوا نکلے تراوی میں بھی ادھر پاؤں کر کے بیلنس کر کے نکل جاتا آگیا اب ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ کتنے دن یہ بھوکے ہمیں نہیں بتا سکتا ہمارے نبی جانتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی معلوم ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی میری بیوی یعنی ہماری ماں میری بیوی عائشہ کے گھر گیا میں نے کچھ ہے رائشہ نے چوبیس گھن کے ہوگئے میں کچھ نہیں کھ کھ ہمارے نبی فرماتے میں حضرت حفظہ نے بھی جواب دیا چوبیس گھن کے ہم نے کچھ نہیں کھ 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 ہمارے نبی ازواج متاخرات کے گھر پر جاتے سب جگہ یہی جواب ملتا اور ہمارے ہمارے نبی آنکھوں میں آس ہوئے کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہو تین دن سے مجھے کھانا نہیں ملا ساری بیویاں یعنی ہماری ماں امہ ہات المومنین وہ فرماتی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہو گئے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا معلوم ہے ہمارے نبی کن کے گھر پر گئے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دو زہرہ کے گھر پر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت علی نے دروازہ کھلا حضرت علی چونکے کہ اچانت ہمارے نبی سعیسی گھر پر آئے السلام علیکم علیکم السلام ہمارے نبی نے کہا علی اندر تو کہو آنے کے لئے یہ تو کہو بچے دونوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نبی سعیسی نے آنکھوں میں آنس دیکھ فاطمہ فاطمہ تین دن سے تمہارے اببہ بھوکے ہیں اور میں آئیشہ کے گھر گیا حفظہ کے گھر گیا امہ سلمہ کے گھر گیا مہمونہ کے گھر گیا مگر وہاں کچھ بھی نہیں فاطمہ ہمارے نبی کچھ قدم گئے ہوں گے حضرت فاطمہ کی کوئی سہیلی یا جو بھی ہو کسی نے حضرت فاطمہ کو حدیعہ بیجا اور حدیعہ میں کیا بھیجا مالو آدھی روٹی اور کچھ گھوش کے تکڑے ایک برطن میں اوپر کپڑا ڈھکا ہوا یہ حدیعہ میں بھیجا جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا کے پس حدیعہ میں آیا آدھی روٹی اور کچھ گوش کے تکڑے حضرت فاطمہ علی کو دیکھے فاطمہ نے کہا میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہوں ہم دونوں کی آنکھیں رو کر یہ بتاتی ہے تم بھی نہیں کھاؤگے میں بھی نہیں کھاؤگے ہم اللہ کے رسول کو بلا کر کھلا دیں گے حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میرے دماغ میں یہی بات ہے میں جاتا ہوں اور حضرت علی نے جاتے جاتے کہا دیکھ میں بھوکا رہوں گا فاطمہ تو بھوکی رہنا اور بچوں کو پیار محبت کے ساتھ حسن حسن کو صلاح دینا میں اللہ کے رسول کو ابھی لاتا ہوں اے کونے میں دستر خان بچھا دو میرے نبی آئیں گے اور کھائیں گے بس حضرت علی دورتے 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 گئے اللہ کے رسول کہیں دور نکل گئے تھے کہا اللہ کے رسول آؤ گھر میں آؤ آ گیا کھانا آ گیا ہمارے نبی ساسم جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ حسن حسن کو کونے میں رکھ دیا گیا ہے ادھر کونے میں دستر خان بچھا ہوا ہے اور ایک برطن اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھوں گی اور علی بھی نہیں کھائیں گے اور میں بچوں کو مت دیکھو میں ان کو سلا دوں گی کیونکہ کھانے میں صرف آدھی روٹی اور دو تیر گوش کے ٹکڑے آپ کو تھوڑا پیٹ بڑھ جائے گا حضرت علی کا کتنا پیارا جملہ میرے نبی آپ کھا لو پیٹ میں آپ کے جائے گا سکون ہمارے دل میں آئے گا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی سعاصل سج بتاؤ رحمت العالم تھے کہ علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے کیا آپ نے نماز جن سے ہمارے نبی کروڑ درجے محبت کرتے تھے حضرت حسن اور برطن گوش سے بھرا ہوا ہے برطن سبحان اللہ اور ساری گرم گرم روٹیا پھیلی ہوئی پڑی گے بس اب امتحان کا وقت آیا ہمارے نبی سار نے اپنی بیٹی کو دیکھا یہ کہا کہا تم تو کہہ رہی تھی آدھی روٹی تین گوش کے ٹکڑے کہا سے آیا حضرت فاطمہ چاہتی تو کہتی تھی اببا آپ کا مبارک ہاتھ لیکن حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا یہ جو آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے کمارے نبی کھڑے ہو گئے عضرت فاطمہ کو کھڑا کیا گلے لگایا کہا میری بیٹی تو کامیاب ہو گئی تو کامیاب ہو گئی کہا بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جا مقام اتا کیا اس سے زیادہ مقام آج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو آتا کر دیا ہے کیونکہ مریم نے بھی یہی جواب دیا تھا اس پر اللہ نے بنو اسرائیل میں سب سے اچھی عورت مریم کو بنایا تو نے بھی وہی جواب دیا اللہ نے مریم سے بھی آگے میری فاطمہ کو مقام اتا فرمایا کیونکہ حضرت مریم بھی کمرے میں بیٹی تھی سنو یہ پورا نی بار حضرت عام لاوے تو عام ملے گا لیکن وہاں ایسا فروٹ آیا اور حضرت زکریہ دروازہ کھول کر رہا ہے چوکے مریم یہ تمہارے سامنے فروٹ کہاں سے ہے سب دروازہ بندے کھڑکی بندے تو حضرت مریم نے جواب دیا تھا حضرت مریم نے جواب دیا تھا یا اللہ کی طرف سے وہی جواب حضرت فاطمہ نے دیا ہمارے نبی نے فرمایا جو مقام اللہ نے مریم کو آتا فرمایا اس سے زیادہ مقام میری بیٹی فاطمہ کو آتا فرمایا کیونکہ بھروسہ کس پر کیا ساتھ میں بلو بھروسہ کس پر کیا کاش ہماری ماں بہنے ہم لوگ بھی بھروسہ کس پر کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کر لے نا انشاءاللہ کیسے جوڑیں گے کیسے جوڑیں گے موبائل میں اپیسوڈ دیکھ کے جوڑیں گے یہ بیٹھے ہمارے جوائیں اللہ اللہ پورا دل موبائل پورا ابھی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگ ابھی مسجد سے نکلے مہنہ عریف صاحب کا بیان ختم ہوا میں نے دیکھا ایک دو مسجد سے نکلے اس کو یہ بھی دماغ میں میں یہاں بیٹھے برابر دیکھ رہا ہوں اس اللہ کے بندے کو اللہ اس کو بہترین عمل عطا فرما جا رہے ہیں بھائی مسجد سے باہر جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کون سے پاؤں سے میں مسجد سے نکلتا ہوں سنت ہے مسجد میں آؤ تو سیدھا پاؤں اندر ہونا چاہیے مسجد سے جاؤ تو آئے تو دعا پڑھنا چاہیے اللہ مفتح لی ابوا برحمت اور جائے تو دعا پڑھنا چاہیے اللہ مہینی اسلوکا من فضل برحمت یہ سنت ہے ہمارے کوشان آواز کے سنت کیا ہے معلوم مسجد سے کنارے تک گیا کیا نکالا یہ پہلی سنت دوسری سنت کیا معلوم جھب سے کیا موبائل تسری سنت اندر دیکھنے کچھ آیا یوں گھوما کے دیکھے گا وہاں باہر تک پہنچتے دیکھے گا کچھ نہیں آیا تو چوتھی سنت انگلی کرنے خود پھر کرے گا کچھ کسی نے کسی کو میسیج کر کیا ہے میرے پیارو کیا ہے یہ موبائل کے بغیر کے ہم ساس نہیں لے سکتے جتنا ہم موبائل کے پیچھے پڑے ہیں کیا اتنا کبھی قرآن کو اٹھا کے دیکھا کیا قرآن کو اتنی دیر چھوا جتنا موبائل کو چھوتے ہو قرآن کو اتنی دیر چھوتے ہو جتنا موبائل موبائل میں اللہ اللہ وہ معلوم نے کوئی ارتگل پھرتگل کیا نکلا ہوا ہے میرے کو کسی نے بتایا مولانا میں اسی اپیسوڈ دیکھا کتنے میں چوکا میں نے کہا اسی بات کرتے ہو چار سو تک جانا ہے ایک اپیسوڈ کتنا کہا مجھے کہا چالیس منٹ اتنا آرام سے میں نے کہا کم بکھر نالا ہے کمینہ تم تو کتے سے بھی بتر ہو گئے چالیس منٹ میں ایک اپیسوڈ برا ہوتا ہے اسی اپیسوڈ آپ نے دیکھے گے اور چار سو تک جانا ہے یہاں بھی ایسے کمینے بیٹھے ہوں گے وہاں تک جانا ہے اگر یہ سب نہ کرتا ہے ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیتا اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتا برو کر دیتا کی نہیں کر دیتا لیکن اپیسوڈ پب جی وہ گیم کھیلنا ننگی ننگی عورتوں کو نچوانا ننگی ننگی عورتوں کو دیکھنا کون میرے پیاروں موبائل کے اوپر زینہ کرنا چوری کرنا آہ ویاج کا کاروبار کرنا موبائل میں بلیک میل کرنا ارے ہمارے موبائل سوشیل میڈیا میں افوا پھیلانا پورا دین اللہ اکبر ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے کیوں کوئی کلب ہے ارے گھر میں جاتا ہے بیچارہ آدمی تھکا تھکایا گھر میں جاتا ہے بیوی بلو بڑے بیٹے کے پاس گیا وہ بہو کے پاس گیا وہ موبائل بیٹی کے پاس گیا وہ تو گھر میں کھا کو آیا بھائی آیا کھا کو گھر میں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بھی موبائل پہ اور اللہ کی قسم ماف کرنا میرے پیارو ہمارے سماج میں جو طلاق اور ڈیوارس ہوتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے ہمارے گھر سے ماں کو نکالا جاتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے اور باپ کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی موبائل ہے لیکن ہم لوگوں کو موبائل موبائل کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ یہ قبر میں جھاوے نا تو اس کا موبائل اس کے ساتھ میں ٹھوس دو نہیں چھے چھے بچے کا باپ ہو گیا گسل کرنے کا مسئلن طریقہ معلوم نہیں اور کسی کو کھڑا کر کے پوچھو بتاؤ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے نماز میں تو وہ نہیں معلوم ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا لیکن موبائل کا پپ جی معلوم ہے موبائل کا وارسپ معلوم ہے موبائل کا سٹیٹس معلوم ہے موبائل کا ٹرانسلیشن معلوم ہے موبائل کا فنکشن معلوم ہے موبائل کیسے ریپیر کرنا اور کسی کے موبائل میں تھوڑی گڑ بڑ ہو جائے نیٹ ورک میں ایرر آ جائے تو کیسے موبائل کو بنانا یہ اس کو معلوم ہے کیونکہ قیامت میں اللہ یہی پوچھنے والا کہ موبائل کا کیا ہوا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں اس لئے آج میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو بلو کریں گے توبہ کریں گے انشاءاللہ توبہ نہیں بلو نہ توبہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے اللہ کتنے پیارے آپ سنیں گے تو ہسیں گے اور ہسنا بھی ہسیں گے انشاءاللہ بہت پیاری بات ہے آپ کو معلوم ہے جو اخیر میں جہنم میں اب اللہ کو اس کو کہا لے جانا ہے بلو نہ کلمہ والا جائے گا کہ نہیں جائے گا ہر کلمہ والا جنت میں جائے گا دیر سویر کوئی فورا جائے گا کوئی کچھ دن کے بعد جائے گا کوئی کچھ مہینے کے بعد جائے گا لیکن جائے گا کہا جنت میں کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِلْ تَحْتِ الْأَنَاقُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ہر کلمہ والا بلو کہا جائے گا تو ایک جہنم میں بلکل جلا ہوگا کالا کلوٹا ہوگیا چمڑیاں اکھڑ گئے ہوگی اُدھیڑ دیا گیا ہوگا تو اللہ کیا کریں گے مالو مجھ کو جہنم کی دیوار پر لائیں گے سامنے ایک درخت ہوگا بلو کیا ہوگا درخت سمجھتے ہیں جاڑ لَمْبَا چُڑھاو جَنَّت کا ہی درخت ہوگا سائے والا درخت ہوگا اب یہ جہنمی تو جہنم میں کالا کالا ہوگیا ہوگا کالا کلوٹا تو جب درخت کو دیکھے گا تو وہیں سے دیکھو اللہ کیسا سننے والے ہیں وہیں سے دعا مانگے گا اللہ میرے کو جہنم سے نکال دینا اللہ اللہ جہنم سے نکال دینا اللہ میں گنے گار ہوں اللہ صحیحے تُو نے مجھے جہنم میں ڈالا لیکن اللہ میرے کو جہنم میں دینا کیونکہ میں بہت گناہ کیا اللہ میں زینہ چوری بہت گناہ کیا اللہ بہت حرم کاری کیا اللہ میرے کو جہنم میں دینا کالی یہ جو درخت دیکھتا ہے نا اس کے سائے میں میرے کو رکھ دے میں وہ سائے میں پڑا رہوں گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پوچھو ہم پہنچا دیں گے کہاں آگے کچھ نہیں مانگے گا فرشتہ آگا اللہ کو کہو اب کچھ نہیں بس ہی آخری بات میں تو جہنم ہی تھا وہ تو اس کا احسان ہے کہ جہنم سے نکال کے مجھے درخت کے سائے میں تو اللہ اور جنت کے درخت کا سائے کتنا اچھا ہوگا میرے پیارو تو وہ فرشتے اس کو نکالیں گے اور وہ بولو کہاں وہ درخت کے سائے میں رکھیں گے اور دھولائیں گے نہلائیں گے جنت کا کپڑا پہنائیں گے آہا چمکتا دمکتا خوبصورت ہو جائے گا پھر اچھانک اللہ تھوڑے فاصلے پر ایک اور درخت لائیں گے وہ بھی جنت کا درخت ہوگا اس پہ پھل بھی ہوں گے بولو کیا ہوں گے پھل بھی ہوں گے اور جنت کے درخت کا پھل ابھی ہم کو یہاں پہ انگور کھلا ہے ہمارے اسلام بھائی نے کیا کھلا ہے انگور اتنے ہوتے ہیں انگور حدیث میں لکھا ہے جنت کا ایک انگور ہماری ایک ڈول کے برابر ہوگا ایک انگور تو ایسا درخت ہوگا اس پہ انگور لگے ہوں گے یہ کیا کہے گا مانم اے اللہ وہاں پہنچا دے رہے اللہ تو اللہ کی طرف سے آباد آئے گی تم نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا کہا اللہ اوہ کینسل اب نہیں مانگ ایک بار اللہ وہ درخت کے بیچے میں آ گیا اللہ کھانے کا انتظام ہو جائے گا بندے کو چاہیے کیا کھانے کا اور جنت کا پھل مل جاوے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا اللہ فرشتوں کو کہے گا دیکھو اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کو یہ درخت سے اٹھاؤ اور وہ درخت کے نیچے پہنچاو فرشتوں اس کو وہ درخت کے نیچے پہنچا دیں آہ جنت کا درخت اور سایا اور اس کے بعد پھل کھائے گا اچانک سامنے ایک درخت دیکھے گا اس کے اوپر اور بھی پھل ہوں گے اور ساتھ میں نہر میں تھنڈا تھنڈا پانی بہلا ہوگا تو تھوڑی در تو ایسا ہی بیٹھے گا پھر کہے گا اللہ اللہ کی آواز کیا ہوا اللہ اللہ کہیں گے میرا بندہ تم بار بار دھوکا دیتے ہو جہنم میں تھے اللہ میں جہنم میں تھا اور میں کوئی جنت میں جانا بھی نہیں اللہ کیونکہ اللہ میں اتنا گنے گر میں کیا جنت میں جاؤں گا لیکن اللہ وہ درخت کی نیچے ہمارا دو فائدہ ہوگا ایک تو آپ نے کپڑا تو دے دیا تو کپڑا تو مل گیا وہاں جائیں گے تو پھل مل جائیں گے تو روٹی بھی مل جائے گی اور ساتھ میں نہر کا پانی پانی تو روٹی کپڑا مکان سب تو مل گیا اب آگے کیا اللہ یہ آخری اللہ کہیں گے بالکل آخری کہے گا اللہ بس تیرے سامنے کہہ رہا ہوں تو حاضر ناظر اب میں کچھ نہیں مانگوں گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ اب وہ اس درخت کے نیچے آئے گا اب وہاں تو درخت بھی ہے یعنی مکان بھی ہے فروٹ بھی ہے اور پانی بھی ہے لیکن تھوڑا سامنے جیسے یہ مسجد کا دروازہ دیکھتا نا پس اتنا سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جنت کی تھنڈی تھنڈی ہواے آ رہی ہوگی جنت کے پھل فروٹ نظر آتے ہوں گے اور سب سے بڑی بات اندر ہورے نظر آتی ہوگی اور صرف نظر نہیں آتی ہوگی ہورے گانا گا رہی ہوگی ارے بولو کیا کر رہی ہوگی تو یہ تو آ جائے گا بار بار یوں دیکھے گا یوں یوں کہہ گا ہور جاری لیں اور دنیا میں بھی تو دیکھنے کی عادت تھی نا دنیا میں نہیں چھوڑتا دیکھنے نا بلکہ اپنے دوست کے ہاتھ پہ یوں مات رہے تالی مارکہ کیا ہوا کہا تو آدھے گھنٹے سے کوشش کرتا ہو گیا دس میریٹ میں معاملہ آئے یا تو جان بوجھ کر جان بوجھ کر یوں راستے میں بھی چلے گا یوں ہاتھ مارکہ جائے اور پھر کیا ہے بولنے نے کہا سوری بس میں جتنے بھریک نہیں لگتے اتنے بھریک اس کے ہاتھ میں لگتے اب وہ ہوروں کو دیکھے گا یوں جا کے گا پھر دیرے سے بولے گا اللہ اللہ پھر آپ کیا جنت میں پہنچا دے رہا اللہ جنت میں پہنچا دے رہا اللہ وہاں ہورے بھی نظر آ رہی ہے اور وہ گانہ بھی گا رہی ہے اور جنت میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جہانم میں تھے وہاں سے نکالا دھوکے پر دھوکا کہے کہ اللہ میں نے بہت دھوکے دی اللہ بہت دھوکے دی لیکن اللہ اندر تک مت لے جانا کنارے پر تو کھڑا کر لے اللہ وہ جہاں ہورے کھڑیے وہاں تو میرے کو کھڑا کر لے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جتنی دنیا ہے نا تجھے وہ جنت عطا کروں گا دو دنیا کے برابر تجھے جنت عطا کروں گا یعنی یہ پوری دنیا جہاں کروڑوں کروڑوں کی بستی ہے اللہ فرمائیں گے ایسی دو دنیا جمع کروں گا اور اسے باغ بناؤں گا ہورے بناؤں گا اور وہ سب تجھے عطا کروں گا اس وقت یہ روئے گا علیموہ اس وقت یہ اور رو کر کیا کہے گا اللہ مزاق تو مت کر اللہ کیوں میرا مزاق کرتا میں تو زینہ کرتا تھا میں تو داروں کی تھا تھا اللہ میں جوا کھیلتا تھا اللہ مزاق مت کر بس جنت میں ادھر کنارے کنارے پہنچا دے باقی دو دنیا کے برابر جنت میرے دوستو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث بیان کرتے کرتے ہسے بولو کیا ہوا ہسے تو صحابہ نے پوچھا آپ ہستے کیوں کہ یہی موقع پر میرے نبی بھی ہسے تھے بولو سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے نبی کو پوچھا علی کو بھی جلا نہیں وشان یقین اللہ نے ہستے ہوئے کہا اے میرا بندہ آجا آجا وہ تو مجھے تجھے جنت میں پہنچا نہیں ہے دو دنیا کے برابر تجھے جنت ہے اور تو دارو پیتا تھا شراب پیتا تھا زینا کرتا تھا چاہ میرے بندے میں نے معاف کیا اور میری برزی میں جس کو چاہ کر معاف کرو مجھے کوئی روگنے والا نہیں ہے میرے دوستو وہ اللہ جب جہنمی کو اتنا سننے والے ہم تو ابھی جہنمی بنے بھی نہیں ابھی تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو جب جہنمی پکار پکار کر رہے گا تو اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا تو ہم ابھی ایڈوانس میں پکار لے ہوئے تو کیا اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا لیکن میرے پیارو دیکھو وقت کم ہو رہا ہے ابھی ہمیں ختم خاجگان پر بھی جانا لیکن ایک بات اللہ کو راضی کریں گے بولو کریں گے میں جلدی جلدی تین بات ختم کروں بولو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ بروسہ کس پر کریں گے جیسے حضرت فاطمہ نے کس پر بروسہ کیا اللہ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون ساتھ میں بولو نا اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو جو کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون یہ دریاؤں میں روانی دینے والا کون بولو اللہ آسمانوں پر ستارے کو جگ مگانے والا کون اللہ رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون اللہ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون اللہ بروسہ کس پر کرنا ایک بات یہ ہو دوسری بات میں سارے پوسار آواز والوں سے کہوں گا لوگوں کے اندر ایک بہت عجیب بہت غریب چیزیں کہ بھائی وہ بستی میں گھالیا بوت دیتے ہم لوگ دیتے گھالیا نہیں اور اگر دیتے ہو تو آج سے گھالی نہیں دیں گے کیونکہ آج ہماری زبان پر بات بات میں تیری ماں کی تیری بہن کی کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو کھانکہ ہے نا کھانکہ یہ سلسلہ نقش بندیہ برو سلسلہ اور سلسلہ نقش بندیہ کے سب سے بڑیے بڑے بانی مبانی یعنی یہ سلسلہ نقش بندیہ آپ کو معلوم ہے کھانکہ کے چار سلسلے ہوتے نقش بندیہ ہوتا ہے سہروردیاں ہوتا ہے قادریاں ہوتا ہے چشتیاں ہوتا ہے تو یہ سلسلہ نقش بندیاں جو سب سے مشہور ہے اس کے بانی مبانی کون ہے حضرت خاجہ بہاوتین بولو کون پر یہ کوئی حافظ کاری عالم نہیں تھے سیدھے سادھے مسلمان تھے نماز پڑھتے تھے باغ میں مزدوری کرتے تھے ایک دل باغ میں مزدوری کرتے کرتے دیکھا کہ باہر کوئی کتہ بھی لک رہا ہے تو باہر گئے تو دیکھا کہ کتے کا کچھ ایکسیلنٹ ہوا ہوگا معلوم ہے اس زمانے میں کہاں گھیرا پڑا ہوگا پورا بدن اس کا زخمی ہے اور کتہ مرنے کے قریبے خاجہ بہاوتین نقش بندی گئے کتے کو کھلایا پلایا اور اس کے پورے بدن پر جو زخم تھا اپنے ہاتھ سے اس کی مرہم پٹی کی اس زمانے میں جو دوہ جانورے کی ہوتی تھی وہ لگائے مرہم پٹی کی ایسا تین ہفتے تک کرتے رہے کتنے ہفتے تک ایک دن بھی مش نے کیا کھانا بھی کھلانا پانی بھی پلانا اور اس کے بدن کے مرہم پٹی کرنا تین ہفتے کے بعد جب حضرت خاجہ بہاوتین آئے اور حضرت خاجہ بہاوتین کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اب کتہ دوڑتا ہو گیا ہے بھوکتا ہو گیا ہے چلاتا ہو گیا تین ہفتے کے بعد آئے تو کتہ اپنی جگہ پر مطلب یہ اچھا ہو گیا کتہ تو کتہ جانور ہے وہ چلا گیا اس راق کو حضرت خاجہ بہاوتین سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہمارے نبی نے فرمایا تو انہیں میری امت کے کتے کا خیال کیا تو انہیں میری امت کے کتے کا خیال کیا جا آج میں محمد کہتا ہو اللہ تیرے سیدھے میں نور نبوت عطا کرے گا اور تیری وجہ سے قیامت تک اللہ اللہ کی صدا بلد ہوتی رہے گی تو کس کی مرہم پٹی کی تو کیا بن گئے اللہ کے ولی بن گئے کتے کی مرہم پٹی کی اللہ کے ولی بن گئے ہم لوگ ماں کی مرہم پٹی نہیں کر سکے باپ کی مرہم پٹی نہیں کر سکے باپ بول بول کے تھکا ماں بول بول کے تھکی مگر نہ میرے کو نہیں صدر نہ ایک اللہ کا ولی کتے کی بات سنے تو اللہ کا ولی بن جائے خاجہ باؤ دن نشبندی بن گئے ہم اپنی ماں کتنا آرام سے ماں کو بولتا ہے ماں رینے کا تو رینے کھانے تو جانے کا اپنے باپ کو بھی بولتا ہے نہیں سنوں گا تیری کیا اکھڑ لے گا میرا کیا اکھڑ لے گا میرے دوستو باپ کچھ نہیں اکھڑے گا ماں کچھ نہیں اکھڑے گی لیکن اللہ وہ اکھڑے گا کہ تو چاہے گا نہ چاہے گا لیکن اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا اللہ کلمہ نصیب نہیں کرے گا معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام تھا القما بلو کیا نام تھا معلوم ان کی زندگی میں بالک ہونے کے بعد سے تحجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے آج نمازیں تو پڑی سنت و نوافل پڑی تحجد پڑی موت کے وقت کلمہ نہیں ملے حدیث میں لکھا یتقلب من جنبن الا جنبن کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ کبھی یہ کروٹ وہ کلمہ پڑھنے جاوے لا زبانہ ٹک جاوے لا زبانہ ٹک جاوے وہ صحابہ کرام جمع ہو گئے حلقہ ماں کلمہ پڑھو آخری گھڑی یہ کلمہ پڑھو آہ نئے کلمہ نہیں پڑھ سکتا میں نہیں پڑھ سکتا اب صحابہ کو معلوم ہے یہ تحجد کے پابند کلمہ نہیں پڑھ سکتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہلا سوال پوچھا وہ صحابہ کرام کو ان کی ماں ہے کہاں ہے لیکن ماں اور بیٹے کی بنتی نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا جا وہ ماں کو پیغام دو یا تو میں ان کے پاس آؤں یا وہ میرے پاس آئے ارے ماں کو جب پیغام ملا تو لکڑی کا سہارہ لے کر کہتی اللہ کے رسول کہاں میرے کو ملنے آئیں گے میں اللہ کے رسول کو ملنے آتی ہوں وہ بڑی ماں آئی لکڑی کا سہارہ لے کر آئی ہمارے نبی نے فرمایا تیرے بیٹے آلکہ ماں کو معاف کر دینا کلمہ نہیں ملتا ہے معاف کر دینا ہمارے نبی نے کہاں نانا کئی سال ہو گئے وہ مجھ سے بات نہیں کرتا میں اس سے بات نہیں کرتی وہ میرے کو کھانے کا نہیں پوچھتا وہ میرے کو پانی کا نہیں پوچھتا میں آلکہ ماں کو معاف نہیں کرتی ہمارے نبی نے کیا فرمایا مالو لکڑیاں جمع کرو جلاؤ لکڑیاں جمع کر کے جلاؤ جب لکڑیاں جلنے لگے آلکہ ماں کو اٹھاؤ اور ڈال دو ڈال دو آگ میں ڈال دو تو ماں کہنے لگی آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالو گے میرا بیٹا ابھی زندہ ہے آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالو گے اور ماں کے سامنے ڈالو گے ہمارے نبی نے کہا اے ماں دنیا کی آگ میں جل جائے بہتر ہے ورنہ آخرت کی آگ میں بہت خراب چلے گا ابھی جل جائے بہتر ہے تو ماں نے کہا نانا اس کو مت ڈالو میں نے ماف کر دیا ماں تو ماں ہوتی ہے نا سیدھ گئی علکہ ماں کے گھر میں کہا علکہ ماں میں نے تجھے معاف کر دیا علکہ ماں میں نے یہاں کہا ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا وہاں علکہ ماں کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آنکھیں بند ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا جو علکہ ماں کا حال ہے یہ پوری امت کا حال ہوگا ماں باپ ناراض ہوں گے لاکھ کوشش کرے گا لاکھ جماعت میں جائے گا لاکھ کھانکاؤں میں بیٹھے گا لاکھ میرے جیسا لمبے لمبے بیان کرے گا لیکن ماں باپ ناراض ہوں گے اللہ کی قسم موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا اس لئے اب آپ کی مرضی ہے ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے بعد ماں باپ کو راضی کرنا ہے بلو کریں گے انشاءاللہ اور ایک آخری بات بتا تو پھر ختم خاتگان شروع کریں گے انشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو بھی صحیح کرنا ہے کون کون نماز پڑھیں گے بتاؤ ساتھ لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز پڑھو ابھی ابھی فورا میں آپ کو کہتا ہوں چار جملے بولوں گا چار فائدے ہوں گے بلو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں آواز نہیں آلی بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کیا فائدہ ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں بولو فجر زہر آسر مغربی شاہ ہمارے نبی فرماتے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں سب سے بڑا فائدہ اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا پھر ہمارے نبی نے فرمایا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی آتا کرے گا آج روزی کے ماملے میں میں اور آپ پریشانے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں روزی ڈھوننے کی ضرورت نہیں روزی ڈھونتے ڈھونتے ہمارے گھروں میں آئے گی بولو انشاءاللہ ہمارے نبی فرما دے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا پھر ہمارے نبی فرما دے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ آسمانوں پہ جنت کا فیصلہ کرتا رہے گا پڑھیں گے بولو پڑھیں گے تو پہلی چیز فروسہ کس پر نمبر دو ماں کا حق ادا کریں گے اببا کا حق ادا کریں گے ان کو کبھی ناراض آپ کو نہیں معلوم ہم سمجھتے میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے ارے جب بیٹے سے دور ہوتے ہیں تو ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتا ہے اور کبھی کبھی تو کہتا ہے کہ کاش اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا کاش لوگ اتنا کہتے کہ اس کے یہاں بچہ نہیں ہے لیکن وہ بچہ کی اس کام کا جو سر سے لے کر پاؤں تک صرف نہ لائے کی جانتا ہو نہ ہنجاری جانتا ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کرنے کی توفیق اللہ میرے کو بھی میرا اببا مجھ سے راضی رہے اممہ چلی گئے اممہ بھی راضی رہے اللہ آپ سب کو بھی اپنے ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھندک بنائے اور تیسرا کام ہاتھ اٹھا کر بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مجھے کاری ولی اللہ صاحب نے کہا اللہ کی قسم میرے کو آنکھوں میں آسو آگئے میں اتنا خوش ہوا مجھے کہا کہ یہاں کوسار کی یہ مسجد ہے نا اس میں فجر کی نماز میں پوری مسجد بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو نظر بچ سے بچائے اللہ آپ کے صدقے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اب بھی کوسار میں کوئی باقی ہو جو فجر نہ پڑتا ہو آج تے کرے کہ یہ میں اللہ کا بندہ جان دے سکتا لیکن نماز قضا ہو میں اس کو گوارا نہیں کرتا آمین یا رب العالمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دیکھو میں ابھی ختم خاجگان بہت جلدی کراؤں گا ویسے ختم خاجگان بہت متول ہیں لیکن مجمع بہت زیادہ ہے تو بہت مقتصر ہوگا ہم ختم خاجگان اور اس کے بعد میں دعا میں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں سے کہوں گا کتنے بجے کی عشاء کی جماعت ہے تو اس کو آٹھ دس کر دے اور انشاءاللہ آٹھ میں پانچ کم یا آٹھ بجے آزان ہو جائے گی آزان ہمارے حافظ علماز دیں گے اور عشاء کی نماز انشاءاللہ حافظ عمار پڑھائیں گے تو یہ بھی نماز آزان کی برے میں بھی ہو گیا آٹھ دس کو انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی چلے گا نا آپ کو دیر تو نہیں ہوگی نا لیکن اب میں ختم خاجگان کہتے کس کو معلوم بائیس اللہ کے ولی بولو کون بائیس جو دہلی میں آرام کرنے والے اور ادھر ادھر آرام کرنے والے بائیس خاجگان ہر ایک نے خواب میں یا تو نبی کو دیکھا یا کسی ولی کو دیکھا اور سب کو ایک ہی طرح کا ذکر ملا تو اس ذکر کو کہتے ختم خاجگان یہ ختم خاجگان کے بعد جو دعا مانگو سارے ولی کہتے اللہ کی قسم اللہ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے تو چلو ہم لوگ ختم خاجگان شروع کریں ختم خاجگان میں بہت کچھ پڑنا ہوتا ہے لمبا پڑنا ہوتا ہے لیکن چونکہ مجمہ زیادہ ہے اس لئے میں بہت شوٹ میں چلوں گا انشاءاللہ پورا ختم خاجگان مجمہ کی کسرت کی وجہ سے ہو جائے گا اور اس کے بعد میں پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ لائن بن کرنا دوں سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ میں اتنا اتمنان سے پڑھاؤں گا کہ آپ اتمنان سے پڑھو گے آپ کو یاد نہیں ہوگا پھر بھی پڑھو گے انشاءاللہ آٹھ دس کو انشاءاللہ جماعت کڑی ہو جائے گی کبھی ختمیں خاتگان انشاءاللہ پانچ منٹ میں ختم پانچ منٹ میں دعا ہو جائے گی جن کو وضو کرنا وضو کر لیں گے سنتیں پڑھ لیں گے اور آٹھ دس کو انشاءاللہ جماعت کڑی ہو چلو میں سب سے پہلے آپ کو جو کہتا ہوں وہ پڑھو جو نماز میں دلو شریف پڑھتا ہوں ایک مرتبہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اب جو میں تسبیح بتا ہوں وہ تین مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا من جا من اللہ الا علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا من جا من اللہ الا علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا من جا من اللہ الا علیہ اب ایک مرتبہ علم نشرا پڑھنا ہے جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد نہ ہو سنے پڑھنے اور سننے دونوں کا ایک ہی حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لکا صدرت ومضعنا عنکا وزرت الذي انقض ضدرك ورفعنا لکا ذکرت فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب پھر وہی تثبیتین مرتبہ لا حول ولا قوة إلا باللہ ولا ملجأ ولا منجأ من اللہ إلا إلیه لا حول ولا قوة إلا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ إلا إلیه لا حول ولا قوة ایک مرتبہ درود ابراہیم ایک ہاتھ میں خاجگان کسرت مجمع کی وجہ سے مکمل ہو گیا ورنہ عدد بہت طویل ہے اب سب لوگ ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلاہ سیدنا کو مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنہ وقینا عذاب النار الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ واسحابی جمعین اللہم انا ندعوك اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البراحیم وندعوك باسمائك الحسنہ اللہ ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا وعافنا وارزقنا وسترنا وجبرنا وہدنا ورفعنا ولا تضل لنا وادخلنا الجنة بمنک وفضلک یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے گناہوں کو معصول اللہ معاف کر دینا اللہ بہت تیارا مجمع اللہ بہترین مجمع بیٹھا اللہ بہت سے علماء بیٹھے حافظ بیٹھے قاری بیٹھے عالم بیٹھے اللہ سید خاندان کے لوگ یہاں پر تشریف فرمائے اے اللہ ان سب کے بیچ میرے جیسا پاپی بیٹھا ہے میرے جیسا گنے گھر بیٹھا ہے اللہ اللہ ان سب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم کو معاف نرما دے اللہ احالات بہت عجیب تری سے بدل رہے اللہ اللہ کعبے کا دروہ سب پھر بند ہو گئے اللہ مدینے کا دروہ تھا پھر بند ہو گئے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے اللہ اے اللہ تو روٹھا ہوا ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہے اللہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ اللہ تیرے کروڑوں احسان ہے اللہ کرونا آیا گیا اللہ بارش آئی گئی اللہ کتنے گھروں میں آج بھی کمبل نہیں اللہ کتنے گھروں میں کھانا نہیں اللہ کنے گھروں میں ماں کے پاس بچے کو پلانے کے لئے دودھ نہیں اللہ اگر وہ گنگار ہیں تو ہم اس سے زیادہ گنگار ہیں اللہ لیکن تُو نے ہم کو کوئی رات بھوکا نہیں سلایا کبھی پیاسا نہیں تڑپایا کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے اے اللہ ہم کو ماف کر دے اللہ تیرا احسان اللہ ہم کو ماف کر دے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ روزی میں بہت لوگ پریشان ہیں اللہ بہت پریشان ہیں روزی میں بہت پریشان ہیں دکان سے واپس آتے بیوی سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتے بیوی سے آنکھ نہیں ملا سکتے بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا تو کہتا کچھ نہیں ہوا ایسے ہی گیا ایسے ہی آ گیا اے اللہ روزی دینے والا تو ہے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اے اللہ جو کڑسے میں ڈوبے ان کے غیب سے کر رہے عطا کروا دے جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرما دے اللہ جن کے اولاد ہیں اللہ سارے بچوں کو اللہ طاقت والا بنا دے امت والا بنا دے اور اللہ ایمان والا بنا دے ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھندک بنا دے ہماری بیٹیوں کو حفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے کہ اللہ اللہ ایک دن آئے گا اللہ ہم مر جائیں گے اللہ ہمارا جنازہ رکھا ہوگا ہمارے آنکھ ہمارے ناکھ میں روحی ڈالٹی گئی ہوگی اللہ ہم پر سفید کپڑا لپیٹ دیا گیا ہوگا اللہ لوگ آکے دیکھتے ہوگے اللہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑ سکیں گے ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں پڑ سکیں گے اللہ اللہ وہ کیسی گڑی ہوگی جب ہمیں گسل دیا جائے گا اے اللہ لوگ ہمیں گسل دے اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے اللہ اللہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دے اے اللہ اللہ وہ سب سے عجیب گڑی ہوگی اللہ جب ہمارے جناسے کی نماز ہوگی ہمیں گھر سے اٹھایا جائے گا ہماری بیری بھی روتی ہوگی بیوہ ہو جائے گی بچے بھی روتے ہوگے کہ اللہ اللہ ہمیں کبر کی اندھیری کوتھڑی میں ڈالا جائے گا منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اور اللہ منو مٹی کے نیچے دبا دبا کے سب چلے جائے گی اللہ کبر بند ہو جائے گی اللہ اللہ سب چلے جائے گی اللہ کبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اللہ کبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ اللہ کبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ اے اللہ کبر کے آزاد سے بچا لے اللہ اللہ پیارے نبی نے فرمایا گنے گار کبر میں جاتا ہے اے اللہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں سلائیہ ڈال دی جاتی ہے اس کے جبرے کو پھاڑ دیا جاتا ہے اس کی ہٹیوں کو توڑ دیا جاتا ہے اس کی پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے قبر میں آگ لگائی جاتی ہے قبر میں ساپ اور بچوں چھوڑے جاتے اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ بچا لے اللہ اللہ یا جتنے بیٹھے اللہ ہمارے ماما آپ کی عمر میں برکت دے ہمارے ماما آپ کو تندور سے دے ہمارے ماں آپ کو صحت دے دے اور اللہ جن کے 함 나왔با چھوڑ کے چلے گئے میری ماں بھی چلی گئی اللہ جن کے 함 나왔با یہی پتہ نہیں چلتا راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے اللہ جن کے 함 나왔با چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے منور کر دیں سب کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دیں سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں الہالآلمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں الہالآلمین جو مانگا وہ دے دیں جو رہ گیا وہ بھی دے دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی آتا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی افادت فرما دے اللہ ہمارے بچے جو علماء کرام ہیں مولانا عبدالمنان مفتی صفی اللہ مولانا عارف صاحب مولانا ساتیب صاحب الہ العالمین الہ العالمین یہ محنتیں کرتے اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمالے ہاتھ پورے مجمع کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے اور میرے جیسے نالائے کو بھی ہدایت دے دے اللہ معاف کر دے اللہ رغم کر دے اللہ ہم سب کے اوپر رحمت کی بارش برسا دے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفل ہم سب کی دعا کو قبول فرمالے ان اللہ وملائکتہ یسلون علیہ نبیائی اللہ دین آمن صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلالی سیدنا مولانا محمد وبرک وآلیم سبحانہ ربکا رب العزت وآلالی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ